ریالٹی ریویل چینل میں خوش حامدی آج کی ویڈیو پاکستان کی ایک اہم شخصی ہے ماروی سرمت کے بارے میں ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندھانے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچی رہیں ماروی سرمت ایک پاکستانی سیاسی تذیعہ نگار صحافی اور سوشل ڈیموکریٹ ہیں ماروی سرمت 11 جون 1970 کو پاکستان کے شہر سیالکورد میں پیدا ہوئی اور ان کا کاندان زراعت کے پیشہ سے منسلک تھا تعلیم اور صحافت کے کیریئر میں داخل ہونے سے پہلے وہ پری میڈیکل کی طالبہ تھی اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے سائنس اور ایڈیوکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری ااصل کی ماروی سرمت کو 2010 میں حکومت پاکستان کا نیشنل ہیومن رائٹس ایوارڈ اور 2012 میں فرینڈ آف دی پارلیمنٹ ایوارڈ ملا ماروی سرمت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایکزیکٹیو کانسل کی ممبر تھی ان کا کیریئر کافی متنازے رہا ہے اور انہیں عوامی حلقوں میں کافی تنقید کا نشانہ بنائے جاتا ہے 2012 اور پھر 2018 میں ان پر نامعلوم صلح افراد نے گولیاں برسائیں مگر بشکسمتی سے یہ محفوظ رہی ان کے گھر میں بھی تین بار توڑ پھوڑ کی جا چکی ہے اور ان کے پاسپورٹ اور دستاویزات چرائی گئی ہیں 3 مارچ 2020 کو نیور نیوز پر براہ راست ٹی وی بیس کے دوران ماروی سرمت نے خلیلو رحمان کمر کے سامنے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا خلیلو رحمان کمر نے اس نعرے کو شرمناک قرار دیا اور اس کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کی جس کی وجہ سے میڈیا نے خلیلو رحمان کمر پر تنقید کی اور ان کا بائیکارڈ کیا گیا سال 2020 میں ماروی سرمت پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت تھی اپنے بہر بھائیوں میں وہ سب سے بڑی ہیں اور ان کے دو چھوٹے بھائی ہیں ماروی سرمت نے صحافی سرمت منظور سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام روحیل سرمت ہے ماروی سرمت